بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام ایر وائی کیو ٹی بی پر حیات سحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا مذبان قاری محمد یونس قادری الحمدللہ یہ ہمارا خادم مصطفیٰ خادم رسول اللہ میذبان مصطفیٰ رازدان مصطفیٰ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم پر چوتھا پروگرام ہے وہ عظیم صحابی رسول جس کا پورا گرانہ ہی نور کا گرانہ جنتی لوگوں کا گرانہ ہے ناظرین اکرام آج پروگرام کا آغاز میں ایک بڑے خوبصورت واقعہ سے کرنے لگا ہوں اور یہ توفہ ہے ایرو ایکیو ٹی وی کی جانب سے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں اور اپنے معاشرے کو جنت بنانا چاہتے ہیں خاص طور پر خواتین کے لیے یہ توفہ ہے حدیث مصطفیٰ کا بڑا خوبصورت توفہ ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عظمتوں پر قربان جاؤں جن کو کریم آقا نے جنتی قرار دیا اور جن کو خراج تحسین میرے آقا نے پیش فرمایا ان کا ایک بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ ہے کہ آپ کے شوہر جو ابو تلہا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ ان کے ہاں ایک شہزادہ پیدا ہوا انس تو پہلے موجود تھے نا جو پہلے شہر سے تھے یہ ابو تلہا سے ہوئے تو رب کائنات نے حسن بھی انہیں عطا فرمایا تھا جب وہ چلنے پھلنے کے قابل ہوئے تو جناب ان سے بے پناہ محبت ہو گئے ابو تلہا رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ گھر سے باہر تشریف لے گئے کاروبار کے لیے جب واپس تشریف لائے تو واپس آنے سے پہلے ان کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پریشان ہے کہ شوہر نے آنا ہے اور ابھی کھانا بھی کھانا ہے اور بیٹا فوت ہو گیا انہوں نے پچھلی کوٹری میں بیٹے کو لٹا دیا اوپر چادر ڈال دی اور شوہر آیا اسے جناب چادر بچھائی اور جناب سفرہ لگایا اسے کھانا پیش کیا اور دورانے کھانا کھاتے ہوئے ابو تلہا کہنے لگے میرے بیٹا کا کیا حال ہے تو آپ نے فرمایا بہت بہتر ہے حالانکہ وہ تو فوت ہو چکا تھا لیکن جملہ بھی غلط نہیں تھا کیونکہ وہ دارے فنا سے دارے بقا کی طرف چلے گئے کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا وہ تو قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا تو جناب جب کھانا مکمل کر لیا تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کیا عظمتیں ہیں ایسی بیوی پر کہنے لگی کہ اگر آپ مجھے ایک مسئلہ بتائیں اگر کوئی آدمی کسی کو امانت دے دے اور پھر واپس لے لے تو یہ کیسا عمل ہے بہت اچھا عمل ہے بھی ایک فرض ادا ہو گیا امانت واپس چلی گئی تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ پاک نے جو ہمیں بیٹا دیا تھا وہ امانت واپس لے لی ہے اللہ اکبر اس واقعے کا خبر جب کریم آقا کو ہوئی تو میرے آقا ام سلیم کے عظمت پر قربان ہوئے انہیں خراجی تحسین پیش کیا اور میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیئے اے مالک اس کو اور بیٹا عطا فرما پھر رب کائنات نے بیٹا دیا فرمایا ام سلیم جب یہ بیٹا پیدا ہو جائے تو گڑتی تم نے نہیں دینی اسے دربار مصطفیٰ میں بیجنا ہے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا تو کریم آقا نے تین اجوہ خجوریں مگوائیں اور اپنے خود انہیں نرم کیا لعاب رسول اس میں داخل کیا پھر مو میں ڈالا اور اس نے چوسنا شروع کر دی تو کریم آقا نے فرمایا یہ انساری ہے نا اس لیے خجور کو پسند کرتا ہے میرے آقا نے اس کی برکت کے لیے بھی دعا کی اور اس کے تقوی اور تحارت کے لیے بھی دعا کی ناظرین محترم یہ اس گھرانے کی بات ہے جس گھرانے کے اندر ام سولیم جیسی والدہ موجود ہیں اسی گھرانے کے نور نظر حضرت انس بن مالک پہ آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انتہائی محترم جناب حضرت اللہ مولانا مفتی محمد طاہر طبس قادری صاحب مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ مفتی صاحب پچھلے پروگرام کا بھی لطف لے رہا ہوں میں یقین کریں پورے دنیا سے پورے ورڈ سے لوگوں کی کالیں آئیں اور لوگوں نے اتنا سراحہ اس پروگرام کو اور لوگوں نے بتایا کہ کاری صاحب اس پروگرام کو ہم نے سنا تو ہماری آنکھوں سے عشق جاری تھے اور ایسی کفیت ہی میں چاہتا ہوں کہ آج پھر اسی پہ ہی مزید کچھ آپ موتی عطا فرمائیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبت رسول ویسے آج ہمارا پروگرام جو تھا جس طرح آپ کو پہلے علم تھا کہ عمر بالمعروف اور ناہی نلمونکر پہ ہم نے بات کرنی تھی لیکن میں چاہتا ہوں وہ فیڈ بیک ایسا ہے میں چاہتا ہوں مزید اس پہ کچھ موتی عطا فرمائیں بسم اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے ان ناظرین کا جو پروگرام کو پسند کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اور یہ چونکہ ٹاپک ہی ایسا ہے کیا کہنے ہیں سبجیکٹ ہی ایسا ہے سبحان اللہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر جتنی زیادہ بات کرتے چلے جائیں اتنا ہی زیادہ اشتیاق بڑھتا چلا جاتا ہے سرور بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے محبت رسول ایک ایسا عمل ہے جو ہر حال میں مقبول ہے اور انسان کو کنارے لگاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی اصل ہے ایمان کی جان ہے ایمان کی روح ہے بلکہ این ایمان ہے بے شک این ایمان ہے یہ الفاظ مختلف ہیں ادر وائد اصل ہو یا روح ہو یا جان ہو مطلب ہو یہ این ایمان محبت رسول ہے اللہ اکبر این ایمان محبت رسول ہے حضرت اللہ اکبال رحمہ اللہ جو مفقر اسلام ہے مصور پاکستان ہے اللہ اکبر اور بہت بڑے انٹلیکچول ہیں انہوں نے کیا کہا کوئی عام آدمی یہ اب ظاہر ہے کسی خطیب یا وائز یا عرف عام میں میں تو یہ لفظ اس سینس میں نہیں بولتا یہ کسی مولوی کی بات نہیں جی لوگ اس لفظ کو اس طرح بولتے ہیں وگرنہ تو مولوی کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے بہت بڑا لفظ ہے بے شک اچھا تو یہ اس کی بات نہیں ہے یہ مفقر اور مصور اور دنیا کا مانا ہوا اسکالر جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں جی انہوں نے کیا کہا دریا کو کوزے میں بند کر دیا اور بات ختم کر دی کہا با مصطفیٰ برسان خیش را کے دی ہما اوست اللہ اکبر گر بہو نرسیدی تمام ابو اللہ بیس اللہ اکبر اللہ اکبر کہا کہ حضور کی بارگاہ تک جی حضور کے قدموں تک حضور کے مقام کی معرفت تک رسائی حاصل کر لے کیونکہ دین سارے کا سارا مصطفیٰ کا نام ہے اصل الاصول بندگی اسی تاجور کیا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروح ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے اکبال نے کہا کہ اگر حضور تک رسائی حاصل نہ کر سکا جی تو پھر تجھ میں اور ابو لہم میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ یہ اکبال نے کہا پھر تجھ میں اور ابو لہم اب اکبال نے دوسرا فارسی میں ایک اور مقام پر یوں کہا کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان رحمت اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور ایک مقام پر کا در دلے مسلم مقام مصطفیٰ صحاب روح ما زنا میں اللہ یہ کہا اب یہ تین شیر فارسی کے ہیں تینوں کا خلاص سا اس مشہور زمانہ شیر میں اکبال نے دیا ہے کہ کی محمد سے وفات تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح و کلم تیرے اب یہ اکبال مفتی صاحب یہ بھی دیکھیں میں آپ کی بات روک رہا ہوں مادر چاہتا ہوں یہ بھی کیسا مقبول بارگاہ شیر ہے آپ کسی جگہ چلے جائیں جہاں مساجد پہ لکھا ہوتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وہاں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے جرس حب میرا ایک اور ایکسپیرینس بھی شیر کے حوالے سے ہے جی جی پبلک میں جانا ہوتا ہے خطابات کرنے ہوتے ہیں دروس دینے ہوتے ہیں اکثر دیکھا ہے کہ جب کوئی بات بار بار ریپیٹ کریں تو لوگ کہتے ہیں اچھا جی بات پرانی کی ہے انہوں نے جی جی لیکن یہ شیر جب بھی پڑھا ہے آہا آہا کیا کہنے تو لوگوں کو جھومتے ہوئے دیکھا ہے سبحان اللہ یعنی اس کو واقعہ تینیسی مقبولیت اور پذیرائی ملی ہے اللہ نے عطا کی اور بات بہت بڑی ہے نا بے شک بے شک خلاصہ ہے یہ ہے خلاصہ ہے دین کا کہ حضور کی وفا بس سبحان اللہ وفادار بن جاؤ مدینے والے کے پھر لہو کلم تمہارے قدموں میں ہوں گے اب یہ اقبال کی محس شائری نہیں ہے یہ محبت رسول کا یہ جو عنوان اور یہ اس کے کلام یہ قرآن و حدیث کی فکر ہے قرآن و حدیث سے مترشع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا ایک جگہ فرمایا اللہ تاجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادونم الحاد اللہ و رسولہ ولو کانو آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیراتہم فرمایا کہ جس دل میں اللہ رسول بس جائیں اس دل میں اللہ رسول کے دشمن کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چاہے وہ بندے کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو اولاد ہی کیوں نہ ہو کبیلہ اور خاندان ہی کیوں نہ ہو کچھ بھی ہو لا یؤمن وحدہ کو حتی اکونا حبہ علیہی من والدہی و ولدہی والناس اجمعین صحیح بخاری تو فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے اولاد سے دکان مکان سے بزنس سے کائنات حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر جی وہ مدینہ والے سے پیار نہ کرے سوال اللہ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت جی اہمیت تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہو سوال اللہ ہم نے پچھلے پروگرام میں جب ذکر کیا ہے جی تو بڑا لطف آیا ہمیں بھی بڑا مزہ آیا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو ان روایات کے راوی ہیں راوی ہیں اللہ اوپر اور انہوں نے تو حضور کی زبان فیض ترجمان سے یہ پھول جڑتے سنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فکر خود ڈائریکٹ در بارے رسالت سے لی ہے سبحان اللہ اور آگے بانٹی یہ آگے تقسیم کی ہے واہ 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 سبحان اللہ انہوں نے تو بتایا کہ حضور کی محبت کی اہمیت کیا ہے تو پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود محبت نہ کرتے یہ کیسے ہو سکتا ہے خود اس طرح ٹوٹ کے محبت کی ہے یعنی محبت کا وہ آخری سٹیج جو ہوتا ہے نا جس کو عشق کہتے ہیں جی محبت بھی نیچے کی عشق کہتے ہیں وہ ہے کہ حضرت انس بن مالک عشق اس مقام پر کہ ایک عاشق ازار ہوتا ہے وہ اپنے محبوب اور معشوق کی ہر عدا پہ نظر رکھتا ہے جو محبوب کرتا ہے وہی محب اور عاشق کرتا ہے واہ واہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ بھی صحیح بخاری میں اسی حوالے سے محبت رسول کے حوالے سے سبحان اللہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کے اندر تین خوبیاں ہوں تین کوالٹیز ہوں تین صفات جس میں پیدا ہو جائیں تین چیزیں جس میں پیدا ہو جائیں فرمایا ہے وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے اللہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے سبحان اللہ اس سے پتا چلتا ہے کہ ایمان کا ٹیسٹ کیا ہے ایمان کی لذت کیا ہے وہ تین چیزیں کون سی ہیں فرمایا ہے پہلی چیز یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس شخص کو کائنات کی ہر چیز سے عزیز ہو جائیں عزیز تر ہو جائیں محبوب تر ہو جائیں پہلی چیز یہ ہے یہ محبت رسول اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے الحمدللہ والبغزلللہ ذات کی بات نہ ہو کیا کہنے ہیں خواہش نفس کی بات نہ ہو سبحان اللہ ذاتی انتقام کی بات نہ ہو اپنے مفات کی بات ہو اور تیسری چیز یہ کیا فرمایا تیسری چیز یہ ہے پہلی یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول عزیز تر ہو جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے اور آخری بات بڑی عام کہ اسلام لانے کے بعد اسلام میں آنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس سے اتنا ہی ناپساند ہو جتنا آگ میں جانا ناپساند اللہ اکبر کیا کہنے ہیں فرمایا پھر وہ کفر سے نفرت کرے ایمان کی عظمت کو اسلام کی حقانیت کو اسے اتنا بلیو ہو کہ میں جہاں آگیا ہوں صحیح جگہ پہ آگیا جس دین سے وبستہ ہوں وہی حق والا ہے جس نبی کا دامن پکڑا ہوا ہے وہی نبی برحق ہے یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں سے اس کی آنکھیں چند ہی آ جائیں اور امپریس ہوتا رہے اور ڈامن ڈولو اور کبھی سوچے کہ نہیں اب جو مسلمانوں کی کتائیاں ہوں ہمارے عمل کی کتائیاں ہوں اس کو اسلام کے خاتے میں تو نہ ڈالے جو ہماری بادامالیاں اور سیاہ کاریاں ہوں اس کو اسلام کے روشن چہرے پر تو چسپا نہ کریں اسلام کی حقانیت کو تو نہ دھندلائیں اب اغیار نے اگر اسلام کی اچھائیاں اپنا لی ہوں دیگر اقوام نے تو اب یہ ان سے امپریس ہو کر اسلام کو برا بھلا کہن نہیں اس کے اندر کانفیڈنس وہی ہو جو علامہ اقبال کے اندر تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہِ دانشِ فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ اولجف سبحان اللہ اپنے گھر کی ہر چیز کو بندہ اس پر فخر محسوس کرتا ہے اپنی اچھائیوں کو سامنے لاتا ہے اپنی خوبیوں کو سامنے لاتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اسلام کے ایسے نمائندے بنے ہم ایسے مسلمان بنے کہ ہمارے کو دے کر لوگ اسلام کی طرف راغب ہو اور مائل ہوں بلکہ مفتی صاحب آپ نے پروگرام فرمایا کیا تھا اور کافی پروگرام اس پہ کیا ہے زیاد بن حرصہ رضی اللہ عنہ تو اس میں آپ کے سامنے چمک دمک بھی تھی اور وہ مال بھی لے کے آگے اس کے والدین والدین بھی سامنے ہیں والد سامنے چچا سامنے ہیں لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہی بات جو آپ نے کہ خیرہ نہ کر سکا انہوں نے کہا تھا میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کا کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی ناظرین محترم اپنے قلبرو کو ذکر مصطفیٰ سے معتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقت فیک کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور عظیم صحابی رسول جنہیں دس سال میرے آقا کا قرب عطا رہا نوکری ملتی رہی اور دس سال حضور کی خدمت میں رہے خادم رسول اللہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے اور محبت رسول کی باتیں ہو رہی ہیں اور محبت کے حوالے سے ایک بات میں ارز کروں کہ خود سیدنا انس بن مالک سے یہ بات مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں تھا آپ کی سنگت میں تھا آپ کی نوکری میں تھا اور کریم آقا خیبر سے واپس تشریف لائے تو اہد پہاڑ نظر آیا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں مفتی صاحب محبت کی باتیں ہو رہی ہیں اور پھر کتنا قرب ہے کہ جس پہاڑ کو آپ نے ایک مرتبہ دیکھا یا چند لمحے دیکھا تو جو صحابی دس سال حضور کی خدمت میں رہا اہم بات یعنی وہ جس کو کہتے ہیں کسی کے سخت دلی کو بیان کرنا ہو تو کہتا ہے یہ سانگ دل ہے یعنی یہ پتھر ہے پتھر دل والا اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا تو پتھر پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا لیکن نگاہ مصطفیٰ کا اثر ہوتا ہے پتھر پر بھی نگاہ مصطفیٰ کا نگاہ مصطفیٰ کا ہی نہیں قدم مصطفیٰ کا بھی ہوتا ہے ہوتا ہے بے شک پتھر پر میرے نبی نے قدم رکھا صحیح بخاری کے حدیث ہے اور ان پہ تو دس سال نگاہ مصطفیٰ پڑھ لیے یہ ہمارے کوئی بچے ہمارے ناظرین جو سن رہے ہوتے ہیں جب آپ اجمال میں بات کرتے ہیں تو آج کل نیو جنریشن ہے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں آج کل ریفرنس کا دور ہے نا فوراں حوالہ مانگتے ہیں تو اب میں نے یہ جو کہا ہے کہ نگاہ مصطفیٰ کا قدم مصطفیٰ کا حصر ہے تو وہ کئی ہمارے نوجوان کہہ دیں کہ اچھا جی ایسے محبت میں یہ بات کہہ گئے ہیں تو اس لئے میں نے پھر فوراں خیال آتا ہے کہ نہیں تھوڑا سا ریفرنس دے دیں صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ حضور نے اہد پہ قدم رکھا بڑی مشہور روایہ ابو بکر بھی چڑے تھے عثمان بھی چڑے تھے لیکن جب حضور کا قدم آیا تو اہد رکس کرنے لگا یہ ہے قدم مصطفیٰ کا اثر صرف یہی اثر نہیں ہوا پہلے رکس کرنے لگا پھر حضور نے ٹھوکر ماری فرمایا اس وہ توہد ٹھہر جا تو وہ وہیں ٹھہر گیا اور پھر عجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ وہ دیکھ لیجئے ادھر پتھر موم ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم نقش پائے رسول کو اپنے سینے میں محفوظ کریں یہاں حکم تاکہ نہیں پیچھے کھوجی جائیں گے نقش کو محفوظ نہیں کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک جملہ آپ کی جہزہ سے کہنا چاہتا ہوں اکثر میں بیان کیا کرتا ہوں یہ بات کہ وہ جو حجرِ اسود ہے اور وہ جو مقامِ ابراہیم ہے مقامِ ابراہیم جہاں سیدہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگا اور وہاں آج بھی نقش موجود ہے لوگ جاتے ہیں میں کہا کرتا ہوں وہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ملادِ رسول پڑا تھا حضور کے ملاد کی بات کی تھی تو پتھر بھی موم ہو گیا تھا بہت سکیسے بہت سکیسے بڑی خوبصورت اہم بات ہے اب دیکھئے یہ اچھا آپ نے ایک جملہ کہا کہ ایک دفعہ نظر پڑ جائے حضور کی پتھر پر تو حضرت انس بن مالک تو دس سال نگاہِ مصطفیٰ میں رہے ہیں دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں رہے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں تو اب وہ اس کیا جو عروج تھا حضرت انس بن مالک اندر جو محبت کی گہرائی اور گیرائی تھی نا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہاں ہم چودہ سو سال کے بعد بیٹھے بیان کر رہے ہیں اور کہاں حضرت انس بن مالک نے براہ راست جلوے دیکھے ہیں تو وہ کتنی محبت ہوگی کیا انداز ہوگا اسی محبت اور قرب اور تعلق میں ایک دفعہ اپنائیت اتنی ہو گئی اور اتنی شفقت ملی اتنی شفقت ملی کہ بندہ بے تکلف ہو جاتا ہے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عرض کی آقا آپ شفاعت فرمائیں گے نا اللہ حفظ میدان معاشر میں آپ روز قیامت شفاعت فرمائیں گے نا تو میرے نبی نے فرمایا ہاں کیوں نہیں اچھا یہ حضرت انس یہ نے سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ خدا نہ خاصتہ انہیں یقین نہیں تھا یقین تھا پوچھا اس لیے کہ آنے والوں کو پیغام مل جائے لوگ آئیں گے جو کہیں گے نہیں جی وہاں تو ماز اللہ اللہ عزباللہ تعالی انہیں تو اپنی پڑھی ہوگی وہ کسی کو کیا دے سکیں گے مسجد نبوی شریف کے اندر آپ بتا رہے تھے آج کہ آپ کا ارادہ بن رہا ہے حاضری کا آپ نے وہاں حاضر ہونا ہے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو بعد اب حاضری نصیب فرمائے اور سفر کے مقاصد عطا فرمائے جب میں ہمارے لیے بھی آپ نے وہاں حاضری کی درخواست آپ کے لیے سب ناظرین کے لیے انشاءاللہ اور کیو ٹی وی کے لیے تو حاضری کی درخواست بھی پیش کر کے آنیا آپ نے انشاءاللہ اچھا میں جب حاضر ہوا وہاں تو مسجد نبوی شریف کے اندر وہاں ایک واقف حال بندہ ملا یہ علمی بات کرنے لگا ہوں کوئی ایس پروڑام سے ہٹ نہیں رہا اپنے پروڑام کی بات کر رہا ہوں واقف حال بندہ ملا کچھ خاص گوشے اور خفیہ گوشے دکھا رہا تھا تو وہ لے کے آیا جب باب السلام سے داخل ہو جی تو جہاں حضور کا ممبر پڑا ہوا ہے تو وہاں دو ستون ہیں اور ستونوں کے اوپر ایسے دروازہ بنا ہوا ہے وہیں وہ اسطوانہ ہننانہ ہے جی بے شک تو آپ اس کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے عربی زبان کے اندر اب آپ تشریف لے جائیں گے تو آپ نے غور کرنا ہے اسطوانہ ہننانہ کے پیچھے کھڑے ہو کر صحیح جہاں اب محراب ہے اس طرف ممبر کے تو آپ نے ادھر دیکھنا ہے تو اوپر عربی میں عبارت لکھی ہوئی یہ اب آپ ضرور دیکھیں اچھا وہ کہنے لگا وہ الیکٹریشن تھا مسجد نوی شریف میں سولہ سال سے خدمت سر انجام دے رہا تھا پاکستانی تھا اس نے کہا جی یہ عبارت میں روزانہ دیکھتا ہوں تو یہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں چونکہ طالب علم تھا دین کا میں نے عبارت دیکھی تھی عربی رسم الخط میں سمجھنا تھا مشکل جی تو میں نے دیکھ کی تھوڑا سا غور کیا اللہ رسول کے فضل و کرم سے وہ سمجھ آگئی میں نے کہا یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہوئی اور حدیث پتہ ہے کیا لکھی ہوئی ہے وہاں جی بسم اللہ حدیث شریف یہ لکھی ہوئی ہے شفاعتی یوم القیامت حق فمل لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا اللہ اکبر یہ بھی توفہ اور گفٹ ہے ہمارے ناظرین کے لئے جس طرح آپ نے دیا تھا اس بات پر بلیو کر لے اللہ ہوگی اب وہ کیا لکھا ہوا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میری شفاعت برحق ہے بے شک لیکن اگلی الفاظ کا ترجمہ یوں بنتا ہے مرادی ترجمہ فرمایا ملے گی اسے جو یقین رکھے گا واہ 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 سبحان اللہ ملے گی اسے جو یقین رکھے گا فمل لم یؤمن بہا جس کا ایمان نہیں ہوگا لم یکن میں نالیا وہ اس کا اہل ہی نہیں ہوگا اسے ملے گی نہیں سبحان اللہ جس کا یقین ہوگا کہ میں شفاعت کروں گا اس کی شفاعت میں کروں گا کروں گا اب حضرت انس بن مالک کا یقین تو تھا ظاہر صحابی رسول ہے تو پوچھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کہا آپ شفاعت کریں گے اللہ بے شک تو عرض کیا کہ آقا میری بھی شفاعت کر دیجئے اللہ دیکھئے تو میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں ہمارے بھی شفاعت کریں گے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث شریف میں اس سوال میں اصل یہ راج پنہا تھا جو اس سے آگے ہے بتانا یہ تھا کہ حضور کو کسی نے ڈھونڈنا و میدان معاشر میں تو کہاں ملیں گے حضرت انس نے عرض کیا آقا شفاعت تک تو وعدہ ہو گیا لیکن اب اتنے بڑے میدان معاشر میں بھرے مجمع میں اتنے حجوم میں اجتہام میں میں آپ کو دھونڈوں گا کہاں آپ ملیں گے کہاں کیسے میں دھونڈوں گا جی جی اللہ اکبر اللہ اکبر حواقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس بن مالک پریشان نہ ہو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے میں تین مقامات بتا دیتا ہوں تینوں میں سے ایک پر ضرور مل جاؤں گا سبحان اللہ وہ تین مقامات کون سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کا پل سرات سے گزر ہو رہا ہوگا میں وہاں کھڑا ہو کر رب سلم امتی کی صدا لگا رہا ہوں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا فرمایا وہاں ہوں گا جی اب اس لیے سیدی علیہ وسلم نے کہا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے ہم کہ ہے رب سلم صدا محمد صلی اللہ اور پیرا رض کیا پل سے اتارو جی جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ اب حضرت انس نے عرض کیا جی وہاں نہ ہوئے تو پھر جی فرمایا پھر جہاں میزان لگا ہوگا میری امت کے عمال طول رہی ہوں گے میں کھڑا ہو کے نگرانی کر رہا ہوں کیا کہنے سبحان اللہ اور پھر دوسری روایات میں ہے کیا کہنے مفتی صاحب کمال کے باتیں ہیں اور پھر دیکھیں حدیث مکمل کرنی ہے پھر وقف کے بات انشاءاللہ اس پہ دوبارہ آتے ہیں یہاں سے جوڑیں گے انشاءاللہ سامین اگرامی قدر کریم آقا علیہ السلام کا قرب دیکھیں اور امت سے پیار دیکھیں امتی میزان پہ بعد میں پہنچے گا میرے مصطفیٰ پہلے ہوں گے صرات مستقیم پہ بعد میں پہنچے گا میرے آقا پہلے ہوں گے حوض ایک اثر پر بعد میں پہنچے گا میرے آقا استقبال جلوہ گر پہلے ہوں گے اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی عزت اور تقریم کے لائق جناب حضرت اللامہ مولانا مفتی محمد طاہر سامین محترم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں خدمت رسول اللہ کا عزاز رہا دس سال نوکری کرتے رہے خدمت کی بڑی دوست و برکتیں ہوتی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں صحابہ ساتھ تھے اور کڑی دوب تھی سخت دوب تھی اور کچھ لوگوں نے روزے رکھے کچھ لوگوں نے افطار کر دی چھوڑ دیے روزے اور اتنی کڑی دوب تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے دوب کو رک رہے تھے اور جب ایک جگہ پڑاو ڈالا گیا تو جنہوں نے روزے رکھے تھے وہ تو جناب تھا کہ ہارے اماندے گر گئے اور لیٹ گئے اور جن کے روزے نہیں تھے جناب انہوں نے جلدی سے خیمے نصب کیے اور اونٹھوں کو اور جناب گھنوں کو پانی پلایا تو کریم آقا نے یہ منظر دیکھا کریم آقا نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے زیادہ ثواب کما گئے ہیں یہ احسن میں نفلی روزوں کی بات تھی کوئی روزے بھی قریب قریب آ رہے ہیں لیکن یہاں جو نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدمت میں خدمت میں برکتیں ہیں تو جناب تھوڑی سی خدمت کی تو میرے آقا نے کیا فرمایا فرمایا آج یہ زیادہ ثواب لے گئے فرما رہے تھے وہ شفاعت والی حدیثہ بیان کر رہے تھے جب اس پینلہ چاہتا ہے جی بالکل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میزان پر کھڑا ہوں گا نگرانی کر رہا ہوں گا دوسری روایات میں ہیں کہ اگر کسی میرے امتی کے نیکیاں کم ہوں گی اللہ اکبر تو نیکیوں کے پلڑے میں حضور اس کی کوئی نیکی ڈال دیں گے جو اس کے وام و گمان میں بھی نہیں ہوگی کبھی اس نے کی ہوگی اللہ اکبر لیکن بندے کے ذہن میں نہیں ہوگا صحیح سبحان اللہ کہیں اس نے کوئی اچھی بات سن کے سبحان اللہ کہا ہوگا جی حضور پر درود پڑا ہوگا سبحان اللہ اس طرح کی کوئی نیکی تو وہ ڈالیں گے تو نیکیاں یہ ہے پوری نگرانی وہ جو آخری منزل ہے آخری مرحلہ ہے اس میں بھی اپنے غلاموں کو پوری نگرانی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ لے کے جانا دو جگہ ہو گئی پولسرات اور میزان صحیح تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اچھا پھر تھرڈ پلیس ہے تیسری جگہ اب اس کے علاوہ میں کہیں نہیں ہوگا یا ادھر یا ادھر یا پھر وہ رسول اللہ وہ کیا فرمایا اندالحوز اندالحوز سبحان اللہ فرمایا پولسرات پر یا میزان پر دونوں جگہ پر نہ ہوا تو پھر میں اپنے حوزے کوسر پر کھڑا ہوں گا اور اپنے پیاسی امتیوں کو محبت کے جام بھر بھر کے پھلا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کے جام کیسے پھلائیں گے یہ بھی عدیث شریف ہے میرے آقا نے فرمایا حوزی مسیرت شہرن وزوایاہ سواون وماؤہو ابيض من اللبن اللہ کیا کہنے وَكِزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَا سبحان اللہ مان شاربہ من ہو لم يزمہ آبادہ آہا ہاہا کیا بات ہے لم يزمہ آبادہ اب آپ نے تو عربی بارت کا لطف لے لیا جی تمہارے ناظرین جو عربی بارت نہیں سمجھتے ان کے لیے اردو میں ٹرانسلیشن کرنا پڑے گی جی بسم اللہ تو اب یہ حضور نے اپنے حوز کی بقیدہ آپ نے مقدار بھی بیان کی ہے جی حوز کی تعریف توصیف حوز کے بارے میں آپ نے وضاحت فرمائی اچھا مجھے یاد آگیا یہ حوز کوسر کے ہم نے بات کی ہے حضرت اینس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چونکہ پروڑرام کر رہے ہیں تو میں جب رات تیاری کر رہا تھا تو ایک بات یہ بھی نظر سے گزری سبحان اللہ کہ خلیفہ عبد الملک عموی جو تھا اس کے سامنے جب حوز کوسر کی بات کی گئی تو اس کو ذرا تردد ہوا جی جی اس کا کوئی یقین نہیں تھا کہی ہوتے ہیں نا چھڑو جی یہ تو واقعات یہ کسے کہانے ہیں مولویان دیاں گلہ بڑی ہوئی ہیں جن پر اللہ کا کوئی خاص کرم ہو جاتا ہے جن کو رزق روزی وافر مل جاتی ہے جن کو اقتدار مل جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مولویان دیاں گلہ نے جنت دوزق اور یہ وہ اور آخرت یہ ہے اللہ فرمتا وَيَمُدْدُهُمْ فِي تُغْيَانِهُمْ يَعْمَهُ یہ انہیں انعام کے طور پر یہ چیزیں نہیں ملتی سزا کے طور پر ملتی ہیں جی کہ وہ ان کا جو ہے وہ ایمان کمزور کر دیتی ہیں اور اللہ رسول پر اور آخرت پر اسی طرح کی بات تھی تو اس کو تردد ہوا اس کا ایمان نہیں تھا حضرت یعنیس بن مالک کو پتا چلا کہ وہ حضر کوسر کے بارے میں شک کر رہے ہیں تو آپ فوراں اٹھے اور اس کے درمار میں پہنچے اللہ حبتا اور پہنچے اور دلائل کے ساتھ آپ نے مناظرہ کیا اور اس وقت تک آپ وہاں سے ہٹے نہیں ہیں جب تک وہ مان نہیں گیا اور تسلیم نہیں کر لیا کہ واقعہ تا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوسر کا مالک بنایا ہے کیا کہنے اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْثَر ایک تفسیر اس کی یہ ہے کوسر کی اب حضور نے فرمایا کہ جو میرا حوض ہے وہ کوئی چھوٹا سا تھوڑا یہ حوضی مسیرہ تشہرین سبحان اللہ وَزَوَایَهُ سَوَاونَ اب اس کا مطلب کیا ہے فرمایا میرا حوض ایک مہینے کی مسافت اللہ حبت اس دور کے سبحان اللہ تیترین ذرائع سفر کے مطابق کوئی بندہ ایک مہینہ سفر کرے اور ایک ڈائمینشن میں نہیں ایک ڈائریکشن میں نہیں وَزَوَایَهُ سَوَاونَ چاروں کونے برابر ہیں تو مطلب ایک مہینہ ادھر چلے ایک مہینہ ادھر چلے ایک مہینہ ادھر چلے ایک مہینہ ادھر چلے چار مہینے سفر کرے سواری پر اونٹ گھوڑے پر تیز رین سواری پر اس دور میں تو جتنی وہ مسافت تیہ کرے گا میرا حوض اس سے بھی بڑھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مفتی صاحب میں ارز کروں کہ یہاں تو آب زمزم جس کی حیات ہمیں معلوم ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوا تو پھر حوض کوسر کی جو آپ نے حیات بیان کی ہے اللہ اکبر یہ قدم زبی اللہ سے نکلا ہے وَا 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 کیا کہنے ہے اور وہ عطائے رسول اللہ ہے کیا کہنے ہے اب بات آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ آب زمزم شریف دیکھ لیں چھوٹا سا ایک وہ کونہ تھا زمزم کا ٹھہر گیا صدیہ بھی لگی اور صدیہ بیٹ گئی ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلا گیا ہے اب مدینہ شریف میں بھی سپلائی ہو رہا ہے لوگ یہاں لارہے ہیں وہاں ہر وقت پی رہے ہیں لیکن نبی کے ایڈیوں کو چوم کے نکلنے والا پانی اس میں اتنی برکت ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تو وہ تو جزا و سزاک اور فیصلے کا ڈے آف ججمنٹ ہے تو اس دن جو حضور کوئی نام ملا حوضر کوسر اب حضور نے فرمایا ذرا لطف لے لیجئے بسم اللہ فرمایا میرے حوض کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا وقی زانہو کا نجوم سما فرمایا میرے حوض پر جو پیالے رکھے ہوں گے نا وہ آسمان کے ستاروں کی طرح چمکدار ہوں گے کیا کہنے آسمان کے ستاروں کی طرح چمکدار ہوں گے اور جو میرے نبی نے جملہ آتا فرمایا جو حضور نے ارشاد فرمایا یہ جملہ آتا فرمایا تو آپ کا لفظ اور میرے اوپر اثر ہوگئے ہیں جو حضور نے ارشاد فرمایا کیا کہنے کیا کہنے یعنی ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ وہاں پیاس سے زبانیں باہر آئیں گی جی الاتش الاتش کی صدایں ہی لگیں گی وہاں سورج سوانے سے پر ہوگا زمین تانبے کی طرح دہکتی ہوئی ہوگی کوئلے کی طرح دہکتی ہوئی ہوگی تانبے کی زمین ہوگی جی تو وہاں کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا لیکن میرے نبی نے فرمایا اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ شرف دے دے میرے نبی نے فرمایا جس کو میرے ہوت سے ایک پیالہ مل گیا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا کیا کہنے اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی جنت میں جانتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ یہ ساری حضرت انس کے ذریعے پہنچی ہیں حضرت انس کے ریفرنس سے پہنچی حضرت انس نے سوالات کیے بعض حضرت انس نے احادیث روایت کی ہیں اب اسی تناظر میں اگر ٹائم ہے تو ایک عدیث شریف سنا دیتا ہوں کیونکہ میں اگلا ٹاپک آپ شروع نہیں کرنا چاہتا جو آپ کہہ رہے تھے کوئی بھی دو منٹ ہیں ہمارے پاس دو منٹ ہیں ایک عدیث شریف سنا دیتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنان ابن ماجہ شریف کے حدیث ہے فرمایا حضرت انس جب حضرت انس امتی الجنہ و بین الشفاء فاخترت شفاء لئنہا عام اترونہ للمتقین حضرت انس جب حضور کی کوئی روایت بیان کرتے تھے تو آخر میں یہ ضرور فرمایا کرتے تھے حضور نے فرمایا میرے راب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ معبوب چاہتا ہے تو آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جا اور اگر چاہتا ہے تو منصب شفاعت لے لے تو حضور نے فرمایا کہ میں نے منصب شفاعت لیا لینہا عام ہو صحابہ حیران ہوئے صحابہ متوجہ ہوئے ہمہ تنگوش ہوئے فرمایا میں نے منصب شفاعت اس لئے لیا ہے کہ وہاں آدھی امت کی بات تھی جی اور یہاں میرا در شفاعت اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ میرا آخری غلام بھی جنت میں نہیں چلا جائے کیا کہنے سبحان اللہ وہ سیدی آلہ حضرت نے کہا ڈھونڈا ہی کریں گے جی صدر قیامت کے سپاہی سبحان اللہ وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپاؤ در تھا کہ اسیہ کی سزا اب ہوگی کہ روز جزا دی تیری رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ ستے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو کیا کہنے جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے کیا کہنے ناظرین مخترم کیا خوبصورت باتیں ہیں اور شفاعت مصطفیٰ کی باتیں ہیں اور میرے آقا کا فرمان اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب نیک و کار جنت میں چلے جائیں گے اور گناہ گا رہ جائیں گے تو کریم آقا کا فرمان بھی ہے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں مصطفیٰ اس کی بھی شفاعت کر کے جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا حضور قبل مفتی صاحب آپ کا میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ جو متن پڑھتے ہیں نا اسی لئے لوگ آپ کے دیوانے بھی ہیں اللہ پکہ آپ کا سایہ سلام درکھے ناظرین اکرام اپنے میزبان قاری محمدین قادری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ